ملاقات ہو ہی گئی نا پھر سے میڈم اس نے مسکرہ کر کہا پل بھر میں علیہ اسے پہچان گئی تھی تم علیہ نے حیرت سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا تھا شکر ہے پہچان تو لیا مجھ گریب کو شاکیب نے اتنا کہہ کر چیب میں ہاتھ ڈالا اور 20 روپے کا نوٹ علیہ کے سامنے کیا بولا تھا نا میں احسان نہیں بھولتا علیہ نے ایک نظر 20 روپے کے نوٹ کو دیکھا اور پھر دانت کچکچا کر اس کو گھور کر دیکھنے لگی رکھو اپنے پاس ویسے بھی ایک ویٹر کو کافی ضرورت ہوگی پیسو کی ہے نا میری طرف سے ٹپ سمجھ لینا علیہ نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے تنس کیا تو شاکیب کے ماتے پر بل آئے تھے سوری میڈم میں ٹپ نہیں لیتا چاہے کم کمال لیتا ہوں لیکن حق حلال کی ہی کماتا ہوں اور مفت کا ایک روپیہ بھی خود پر حرام سمجھتا ہوں شاکیب کے نرمی سے کہنے پر علیہ نے دات کچکچائے اور وہ نوٹ پکڑ لیا بس اب خوش جان چھوڑ دو اب میری شاکیب اس کے اختانے پر دلچسپی سے مسکر آیا تھا ابھی جان پکڑی ہی کہاں ہے جو چھوڑ دوں اس کی بے باگ بات پر علیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا یوں اگر میں نے مینجر کو شکایت کی نا تو نوکری سے جاؤگے تم آیا سے کہا تو علیہ کا چہرہ گصے سے تب گیا تھا ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ میں وہ دن کبھی نہیں بھولوں گا جب سفید یونیفورم اور کالی شال والی میڈم نے میری مدد کی اتنا کہہ کر شاکیب جانے کے لیے پلٹا تھا اور میں بھی نہیں بھولوں گی جب بیس روپے میری جان کا وہ بال بن گئے تھے علیہ نے دانت پیس کر کہا تو شاکیب مسکر آ دیا